اسلام علیکم بڑا ریزن ہے پاکستان کی ترقی نہ کرنے کا تو آج کل جو حالات بن چکی ہیں ایک بار پھر میں نے ہمیشہ پہلے دن سے یہ بات کی ہے کہ پولیٹکل اسٹیبیلیٹی پاکستان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اس کا ریزن یہ بن جاتا ہے کیونکہ جب پولیٹکل اسٹیبیلیٹی نہیں ہوتی تو پاکستان کے اندر انویسمنٹ بھی رکھ جاتی گیا اب مجھے یہ ضرورت کیوں پیش آئی ایکسپلین کرنے کی اس لیے آئی کہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگلے دو سے تین ماہ کے اندر جو ڈولیمنٹ میں نے آپ کو بتائی تھی وہ آگے پیچھے ہو سکتی ہیں اس کا ریزن یہ ہے کہ جو آگے ماہ آنے جاری ہیں اور جو اگلے سال کے بھی پہلے دو چار ماہ ہوں کے اس کے اندر پولیٹکل ہمیں ایسا کچھ ہوتا وہ نظر آ رہا ہے جس میں ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ پولیٹکل پاکستان اسٹیبل نہیں رہے گا تو یعنی اگر حکومت بدلتی ہے یا حکومت نہیں بدلتی انویسٹر اپنا پیسہ ہولڈ کر لیتی ہیں تاکہ دیکھا جائے کہ کیا ہوتا ہے کیونکہ فرض کرنے فرض کرنے کے حکومت بدل جاتی ہے تو پالیسی بھی نہیں آ جائے گی نئی حکومت نہیں پالیسی اس وجہ سے پھر جو انویسمنٹ ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے اور اگلے آنے والے کا انتظار کیا جاتا ہے پھر انویسمنٹ دوبارہ سے ہوتی ہے تو پاکستان کے ترقی نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی بنتی ہے تو خیر دوستو یہ میں نے اس لیے آپ سب کو بتایا ہے کہ جو میں نے آپ سے ڈیولیمنٹ تمام کی تمام شیئر کر رکھی ہیں وہ چار پانچ ماہ آگے پیچھے ہو سکتی ہیں اس کا ریزن میں نے ایکسپلین کر دی کیا ہے اب دوستو جیسا کہ دو دن پرانی میرے پاس یہ ڈیولیمنٹ تھی اور میں یہ کل ہی شیئر کرنا چاہتا تھا کہ فواد چودری کی جانب سے یہ ٹویٹ کر کے بتایا ہے کہ پاکستان اپنے جو میڈیکل کے علات ہیں وہ ملک کے اندر ہی بنائے گا اور اس کام کے لیے فیصل آباد کے انڈسٹریل زون کے اندر دو سو ایکر زمین کے اوپر میڈیکل علات بنانے کے لیے ایک زون قائم کیا جائے گا اس میں دوستو پاکستان کی پھر ایک شاڑیہ چار ارب ڈالر کی جو انپورٹ ہے وہ کم ہو جائے گی ابھی پاکستان بہت ساری جو آئیٹم ہیں وہ نہیں بناتا بلکہ زیادہ تر آئیٹم کی اگر بات کی جائے تو پاکستان نہیں بناتا اس کے بعد دوستو مزید وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگلا زون سیال کوٹ کے اندر بنایا جائے گا اب دیکھیں دوستو سیال کوٹ پہلے بھی سرجیکل انسٹرومنٹ پوری دنیا میں ایکسپورٹ کرتا ہے لیکن یہاں بات کی جاری ہے جو میڈیکل کے علات ہیں جیسا کہ ایکسری مشینز ہیں ارٹرا سونڈ کی مشینز ہیں اس طرح کی بری بری چیزوں کی جو سیال کوٹ کی انڈسٹری ہے وہ اصل میں جو سیزرز ہو جاتی ہیں مختلف اس طرح کی پروڈکٹ بناتا ہے سیال کوٹ اور فروخت کرتا ہے جو بری بری میڈیکل کی انڈسٹری ہے وہ ابھی پاکستان کے اندر اویلیبن نہیں تو ایک تو پاکستان ان چیزوں کو ایکسپورٹ کر پائے گا فیوچر کے اندر اور دوسرا پاکستان کے اندر کی یہ ضروریت پوری ہوں گی اب دوستو دوسری ڈولیمنٹ کی طرف چلتا ہوں اور وہ بڑی اہم ترین ڈولیمنٹ ہے دوستو کراچی میں ایک ڈیزیلینیشن پلانٹ منوڑا کے علاقے کے اندر لگایا جا رہا ہے جو کہ ایک جزیرہ بھی یہ آپ کو پاتا ہے تو دوستو اصل میں یہ گلف نیوز کی جانب سے رپورٹ کیا گیا ہے اور سی ایم جو سندھ کے ہیں ان کی جانب سے اس کا وزٹ کیا گیا ہے جس کے بعد اس کی رپورٹن کی گئی ہے یہ اچھا خاصہ ایک پروڈیکٹ بن جاتا ہے کیونکہ یہ دو لاکھ کی عبادی جو کہ اس آس پاس کے ایڈیا کی عبادی ہوگی یا منوڑا کی عبادی ہوگی اس کے لیے ہوگا دوستو یہ پلانٹ ریورس اسموسیس کے اوپر یہ ایک ٹکنالوجی کا نام ہے اس کے اوپر یہ ڈیزیلینیشن پلانٹ بنایا جا رہا ہے اس میں دوستو اگر لگت کی بات کی جائے تو چار سو ستائیس شارعہ چھ ملین روپیز کی لگت آ رہا ہے چالیس پرسنٹ کام اس کا مکمل ہو چکہ ہے جو معلومات ابھی تک اویلیبل کروائی گئی گئے اس کے علاوہ دوستو کی پچاس لاکھ گیلن پانی بھی یہاں سے صاف کر کے نکالا جا سکے گا مزید دوستو اگر تو ٹی ٹی ایس کی بات کی جائے یعنی ٹوٹل ڈیزارف سالٹ کی جو کہ پانسو میلی گرام پل لیٹر کے حساب سے اس کے اندر ہون کے کیونکہ یہ کمی کی جائے گی پانسو میلی گرام تک اگر یہ تدات آ جاتی گیا ویلیو بن جاتی گیا تو یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق ایک صید منت علامت ہے اگر اتنے نمکیات اور سالٹ ایک لیٹر پانی کے اندر ہوتے ہیں ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ڈیزیلینیشن پلانٹ کا مقصد اور مطلب یہی ہے کہ جو نمکیات ہیں انہیں کم کیا جائے گا سمندری پانی سے اور وہ پینے والا پانی بن جائے گا قابل استعمال پانی بن جائے گا مزید دوستو اس میں مزید میں آپ کو بتا دوں کہ تیس جون دوہدر اکیس تک اس پروجیکٹ کو مکمل کیا جائے گا اب دوستو تیسری ڈیولیمنٹ کی طرف چلتا ہوں اور یہ بھی کافی اہم ترین ڈیولیمنٹ ہے دوستو پانچ میلین یورپی یونین کی جانت سے یوروز پاکستان کو دے دیے گئی ہیں اور یہ ایک پورا ایک لمبا سا پروجیکٹ ہے جو کہ میڈیم ٹرم اور سمال ٹرم کے اندر پاکستان کو پیسے دیے جائیں گے اچھا پانچ میلین یوروز جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ دے دیے گئی ہیں مطلب وہ دیے جانے ہی لگئی ہیں بس لیکن یہ پروجیکٹ اوورال بہت بڑھا ہے اوورال پروجیکٹ ہے ایک سو پچاس میلین یوروز کا دوستو اوورال یہ پیسہ اصل میں یونی سیف کی جانت سے دیا جا رہا ہے اور یہ بیسیک ہیلتھ کیر کے لیے دیا جا رہا ہے سندھ اور بلوچستان کے لیے کے اس میں بھی دوستو مزید میں آپ کو بتا دوں کہ یوروپین سیول پروٹیکشن انڈ ہیومینیٹیرین ایڈ کے نام کے اوپر یہ پیسہ دیا جا رہا ہے اس میں دوستو مزید جو تین زیلے اس کے اندر شامل کیے گئے ہیں جہاں یہ پیسہ لگایا جائے گا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سندھ کے دوستو اس میں دو ڈسٹرکٹ بن جاتی ہیں ایک ہے کراچی ایسٹ اور ایک لارکانہ یعنی پورا کراچی اس میں شامل نہیں صرف کراچی ایسٹ جو ڈسٹرکٹ بنتا ہے کراچی کا وہ والا اس کے علاوہ بلوچستان کا جعفر آباد تو یہاں کے کوئی ایک شر یا پچیس میلین انڈویجول کو یہ پیسہ فائدہ دے گا اس میں دوستو مزید میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اصل میں بچوں کے لیے عورتوں کے لیے پیسہ ہوگا اور یہ کووین نائنٹین کے ریسپونس کے اوپر دیا جائے گا یعنی کووین نائنٹین سے بچانے کے لیے ان لوگوں کے اوپر یہ پیسہ خرچ ہوگا تو اوورال دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک سو پچاس ملین یوروز تک کا پروگرام ہوگا آہستہ آہستہ باقی پیسہ بھی پاکستان کو دیا جا سکے گا اب دوستو ایک اور ڈیولمنٹ کی طرف چلتی ہیں اور وہ آج ہی آئی تھی میں نے آج اس میں انکلوڈ کرتی دوستو اصل میں ایشن ڈیولمنٹ پینک کی جانب سے بھی پاکستان کے لیے ایک بڑی رقم اپروف کرتی کہی کیا ہے اور یہ ڈریکٹ ایشن ڈیولمنٹ پینک کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ چاری کی کہ یا اس کا سکرین شارٹ آپ کے سامنے آ رہا ہوگا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایشن ڈیولمنٹ پینک کی جانب سے سب کچھ بتا دیا کی ہے کہ ہم یہ پیسے کیوں دے رہی ہیں اور پاکستان کو کتنے پیسے دے رہی ہیں تو دوستو یہ تین سو ملین ڈالر جیسا کہ آپ نے پل لیا پاکستان کو ملنے جا رہا ہے ایشن ڈیولمنٹ پینک سے اب دوستو یہ تین سو ملین ڈالر اصل میں کسی پروجیکٹ کے لیے نہیں ملنے جا رہا جیسے میں بچٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے دیا جائے گا اور پاکستان کو ایسی پالیسیز بنانے کے لیے دیا جائے گا کہ پاکستان اپنے جو ڈیفارمز ہیں وہ کر سکیں اور اس کے تحت پاکستان کے اندر جو پرائیوٹ انویسمنٹ ہے پاکستان اسے اٹریکٹ کر سکے یعنی انڈریکٹلی پاکستان کو اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا کیونکہ اصل ایشو پاکستان کے اندر ہے ریفارمز کا تو ریفارمز کرنے کے لیے بھی پیسہ چاہیے ہوتا ہے ٹیکنیکل لوگ چاہیے ہوتی ہیں جو کہ پیسے کے بغیر کام کرنے کو تیار نہیں ہوتے تو یہاں پھر پیسے کی بات آ جاتی گیا اللہ سے اگر دیکھا جائے اب دیکھیں دوستو کیونکہ انویسمنٹ کی اگر بات کی جائے تو جو بڑی بڑی انویسمنٹ ہوتی ہے وہ ہمیشہ پالیسیز کے اوپر ہوتی ہے جس کنٹری کی جتنی اچھی پالیسی ہوگی وہاں اتنی ہی زیادہ انویسمنٹ جائے گی تو یہاں پھر ریفارمز کے لیے بھی پاکستان کو پیسے درکار رہتے ہیں اور پاکستان اس کا بھی کردہ لے لیتا ہے یا اپلیکیشن دے دیتا ہے مختلف اداروں کو کہ ہمیں بجٹ سپورٹ کے لیے پیسے چاہیے آپ دیکھیں دوستو ادھر کیونکہ میں کھل کر بات کر رہا ہوں اور کھل کر آپ کو کردے کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ پاکستان کیسے طرح اور کیسے پیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپلیکیشن دیتا ہے یا مختلف چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے بھی پیسے مانگتا ہے تو میں یہ بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ انڈیا بھی ایسا ہی کرتا ہے بنگلہ دیش بھی ایسا ہی کرتا ہے حتیٰ کہ دنیا کے تمام ممالک ایسا ہی کرتی ہیں تو اگر انڈینز کوئی آ کر یہاں کومنٹ کرتا ہے یا الٹی سی دی بات کرتا ہے تو وہ یہ بات ذہن میں رکھے کہ وہ پہلے اپنے ملک کے اندر بھی یہ دیکھ لے کہ وہ کتنا کردہ لیتی ہیں اور ان کا ٹوٹل کردہ کتنے ہیں تو یہ ایک نارمل پروسیجر کے طور پر آپ لے تو تین سو میلین ڈالر پاکستان کا مزید اپروف ہو چکا ہے ابھی کل ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چار سو پچاس ملین ڈالر کی رقم ورڈ بینک بھی پاکستان کو دینے جات رہا ہے تو اب تین سو میلین ڈالر مزید پاکستان کو ملے گا ایشن ڈولیمنٹ بینک کی طرف سے تو دوستو یہ معلومات ساری کی ساری میں نے آپ سے شیئر کی کافی زیادہ ڈولیمنٹ شیئر کرنے کی میں نے آج کوشش کی تو دوستو آپ نے چینل کو سبسکرائیب کر دینا ہے ساتھ مجد بیل کے آئیکان پر کلک کر دینا ہے اب تک لیتنی تھا اللہ حافظ